پاکستان کی سالمیت چاہتا ہوں کہ ہماری عالی عدلیہ فوجی عدالتیں جو شر پسند ہیں ان کو کیفرے کردار تک پنچائے جو پاکستان کو ان میلی آنکھ سے دیکھے گا خاص کر ہماری افواج یہ پاکستان کی طرف انگلی اٹھائے گا میں چاہتا ہوں اس کو نیست و نابود کر دیا جائے نوم آئی ایک موب جو منٹیلیٹی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ایک بندی کی وجہ سے سارے لوگ جمع ہو کے اور اس طرح کی واقعاتوں میں ملوث ہوتے ہیں ان پر بھی میں ریکویسٹ کروں گا اداروں سے کہ اس طرح کی بندوں کو معاف نہ کیا جائے اور ان کو کیفرے کردار تک پنچائے جائے یہ جو نو مہی کا واقعہ تھا یہ بڑا دلکراش واقعہ تھا جس میں ایک سپیشل ایک مقصود پارٹی کی طرف سے نہ صرف جو شہدہ کی یادگاری ہیں ان کے چڑھائی کی گئی بلکہ اداروں پر بھی چڑھائی کی گئی اور ساتھ میں چینہ ہاؤس کا آپ نے دیتا اس کو آگ لگائی تھی وہاں تو کچھ بھی نہیں بچا میں خود بھی وہاں پہ گئی تھی ویزٹ کیا تھا اور بہت زیادہ دل پریشان بھی ہوا تھا اداس بھی ہوا تھا کہ کیا ہم سیاسی ورکرز جو ہیں ہم اپنے ورکرز کو تربیت نہیں دے سکتے بجائے اس کے کہ ہم ملک نے سٹیبلیٹی لانے کے لیے اپنی سیاسی ورکرز کو تربیت دینے کے لیے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا اور پروپ اگرڈا کیا گیا جس میں کوش کو بہت زیادہ تنکیت کا نشانہ بنایا گیا اور یہ ایمپیکس دالا گیا کہ جو کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے جس کے ہم نے دیکھے کہ بہت ہی قطرناک نزائش سامنے آئے تھے زندہ قوم نے اپنے شہدہ کو نہیں بھولتی اور ہماری قوم نے یہ ثابت کیا اور ہماری سیاسی اکسری قیادت میں ملکے اسی کو بہت سے زیادہ کیا